گاؤجے سٹور بند کر کے جا رہی تھی تب ہی وہاں پر سیچینگ آتا ہے اور میں تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں اور اسے ابروڈ کمپنی ساتھ میں کام کرنے چلنے کے لیے بولتا ہے پر گاؤجے اسے منع کرتی ہے اس کے دادا جی اب نہیں ہے اور اس کی ممی نرسنگ ہوم میں ہے پھر وہ گھر آتی ہے تب ہی یو جی اسے کال کرتا ہے اور مجھے مس کر رہی ہو پشتا ہے پر وہ نہیں کہتی ہے اور تمہارا آج کام کیسا گئے پشتی ہے تو وہ اسے سب بتاتا ہے دونوں بات کر رہے تھے آگلے مورننگ میں اس کی آنٹی اسے ملنے کے لیے آتے ہیں وہ بہت سیٹ تھی اور رو رہی تھی آنٹی اسے ایک آفر دیتے ہیں تم ہمارے کمپنی آؤ اور میرے ساتھ کام کرو وہ اس بارے میں سوچے گی بولتی ہے آنٹی اسے اس کی ممی اور گاؤوی کی ممی کے بارے میں ایک سچ بتاتے ہیں ساوچی نہ کیول تمہارے پاپا کو لے لی انہوں نے تمہاری ممی کی ڈیجائن کو بھی چورا لیا اس طرح سے اسے ابھی اس کی پوزیشن اور فیم ملتا ہے پھر فلاس بیک میں دکھایا جاتا ہے ساوچی گاؤ جی کی ممی کی ڈیجائن کوپی کیے تھے اور وہ ان کا پتی بھی لے لیے تھے اس ڈیجائن کے وجہ سے دونوں کی بیج میں بحث ہوتی ہے تب ہی وہاں پر گاؤ جی کے پاپا آتے ہیں اور گاؤ جی کی ممی کو میں تمہیں ڈائیورش دیتا ہوں بولتے ہیں گاؤوی کی ممی انہیں دھکیل دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں پر گاؤ جی کی آنٹی رہتے ہیں اور وہ سب سن رہے تھے پھر ان کے پاس جاتے ہیں گاؤ جی کی ممی انہیں رکنے کے لیے جا رہے تھے تب ہی ان کی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے یہ سب جان کر گاؤ جی بہت غصے میں تھی اور اس کی ممی اور دادا جی کے لیے بدلہ لگی کہتی ہے پھر وہ اپنے پاپا کے گھر جاتی ہے وہ اسے دیکھ کر سوچتے ہیں کہ وہ ان سے ملنے کے لیے آئی ہے پر وہ ان کی وائب سے ملنے کے لیے آئی تھی گاؤ جی اپنی ممی کی ڈروائنگ ڈیجائن دیکھا کر یہ پہلے آپ دیکھے تو ہنگے پشتی ہے پر اس کے پاپا اس سے اندر چل کر بات کرنے کے لیے بولتے ہیں گاؤ جی غصہ ہو جاتی ہے اور ان کی وائب کو سنانے لگتی ہے آپ میری ممی کی کوپی کیے ہو پر وہ نہیں مان رہے تھے اور وہاں سے جا رہے تھے اس لیے گاؤ جی انہیں رکتی ہے گاؤ جی کے پاپا اس سے رکتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ پاشت تھا یہ سب بند کرو ہم ایک فیملی ہے کیا تم اپنے پاپا کا ایڈوائس نہیں لوگی تو وہ کہتی ہے جب میری ممی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تب سے میرے پاپا نہیں ہے میں آپ کو ایک دن ڈیفینیٹلی اکیلا کر دوں گی بولگر وہاں سے چلی جاتی ہے رات میں وہ سیچین کو سب بتاتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے تم اگر انہیں ایکسپوج کروگی تو وہ سب کے سامنے کہیں گے کہ تم فیمس ہونے کے لیے یہ سب کر رہی ہو اور سب ان پر ہی ٹریشٹ کریں گے تم جیت نہیں پاؤگی میں تمہیں ایک ایڈوائس دیتا ہوں کئی ڈیجینر جنہوں نے مجھے اپ روڈ میں انوائٹ کیے ہیں تم اگر ہاں کہتی ہو تو ہم دونوں ساتھ میں چلیں گے جب تم اپنے لیے ایک دنیا بناوگی اور سکسس ہو جاؤگی ہم واپس آ جائیں گے تب تم ساوچی کے پاس جا کر آمنے سامنے ہونا گاؤ جی اس کے بارے میں سوچ کر بتاؤں گی بولتی ہے اگلے سن میں گاؤ جی اور یو جی پم گئے تھے گاؤ جی اس سے کال کرتی ہے اور بات کر رہے تھے تب ہی وہاں پر گاؤ جی آ کر اس سے فون لے لیتی ہے اس کی آواز سن کر گاؤ جی بہت گصے میں تھی یو جی بہت ڈرینک کر لیا تھا گاؤ جی اس سے ہوتل لے کر جاتی ہے یو جی وامیٹ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر گاؤ جی مجھے کمپنی جانا ہے بولتی ہے اسی لیے وہ اس سے جانے کے لیے بولتا ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے یو جی ناٹک کر رہا تھا پھر وہ گاؤ جی کو کال کرتا ہے پر وہ ٹھیک ہے بولتی ہے اور بہت رات ہو چکی ہے بول کر فون رکھ دیتی ہے اگلے دن گاؤ جی کے گھر پر گاؤی کی ممی آئے تھے اور دونوں بحث کرنے لگتے ہیں گاؤ جی گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے وہاں پر یو جی جاتا ہے اور اسے کال کرتا ہے پر اس کی فون نہیں لگتی ہے وہ اسے سب جگہ میں ڈھونٹا ہے پر وہ نہیں مل رہی تھی پھر وہ مل جاتی ہے گاؤ جی اسے کہتی ہے میں کہاں جاؤ اس لیے میں یہاں پر آگئی میرے پاس گھر بھی نہیں ہے یو جی اسے میرے گھر چلو بولتا ہے اور میں تمہارے ساتھ میں ہمیشہ رہوں گا گاؤ جی میرے پاس صرف تم ہو بول کر رونے لگتی ہے یو جی اسے گھر لے کر آتا ہے اور اسے اپنا بیڈروم دے دیتا ہے اس لیے وہ اسے پوچھتی ہے تم کہاں جاؤ گے یو جی اس کے قریب جاتا ہے اور یہ میرا گھر ہے تو میں میرے ہی بیٹ پر شاؤں گا بولتا ہے اس لیے گاؤ جی میں باہر جا کر شوتی ہوں بولتی ہے تو وہ اسے جانی کیلئے نہیں دیتا ہے اور اسے میرے پاس اور ایک روم ہے بول کر دکھاتا ہے اور میں یہاں پر شاؤں گا بول کر اسے بھیج دیتا ہے اگلے دن گاؤ جی کے پاپا تم مجھے مجاگ بنا کر رکھی ہو بولتے ہیں اور بحث کرنے لگتے ہیں پھر وہ بیک بیک کر کے جا رہے تھے تب ہی وہاں پر گاؤوی آ جاتی ہے انہیں اسے دیکھ کر رکھتی ہے اور انہیں سمجھاتی ہے اس کے ممی ان سے کہتے ہیں تم گاؤوی کو چھوڑ کر اپنا سارا پیار گاؤ جی کو دے دو ہمیں چھوڑ کر جاؤ گے تو تمہارا لائف برباد ہو جائے گا جاؤ اور اس پاگل عورت کے ساتھ میں رہو یہ سن کر اس کے پاپا گصہ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے سن میں یو جی گھر آتا ہے گاؤ جی کوکنگ کر رہی تھی پھر دونوں ساتھ میں لنچ کرتے ہیں گاؤ جی کو اس کے آنٹی کال کیے تھے اس لئے وہ بات کرنے کیلئے سائیڈ میں چلی جاتی ہے آنٹی اسے کہاں ہو پوچھتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور اپنی فرینڈ کے گھر میں ہیں بولتی ہے وہ فون رکھنے کے بعد سوچتی ہے ابھی ریسنٹلی اس کے ساتھ میں بہت کچھ ہو رہا ہے میں آنٹی کو ہم دونوں کے بارے میں پھر کبھی ایکسپلین کروں گی گاؤ جی یو جی کو کہتی ہے میں ہمیسا یہاں پر نہیں رہ سکتی مجھے جب جوب مل جائے گی تو میں ایک نیا گھر ڈھونڈ کر وہاں پر رہوں گی پر یو جی اسے منع کرتا ہے تم یہی پر رہنا اکیلے رہنا تمہارے لئے ڈینجر ہے گاؤ جی جب گھر شاپ کر رہی تھی تب ہی وہاں پر کوئی آتے ہیں اسے لئے وہ دیکھنی کیلئے جاتی ہے یو جی اس کے لئے کچھ سامان بھیجوایا تھا اور وہ کمپنی میں رہتا ہے گاؤ جی اسے کال کر کے تھینکیو بھولتی ہے یو جی تمہیں پسند آیا کہ نہیں پوچھتا ہے تب وہ ہاں بھولتی ہے پھر وہ گھر شاپ کر رہی تھی تب ہی وہ اس کے پاپا کے میک جین دیکھ کر غصے میں تھی اس کے پاپا اسے کال کر کے تمہاری ممی کونسے نرشنگ ہوم میں ہیں پوچھتے ہیں اور وہ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں پر وہ کہتی ہے آپ ساوچی کی ساتھ میں اپنا ریلیشنشپ پوری طرح سے توڑ دیں پھر بھی آپ میری ممی سے ملنے کیلئے سوٹیبل نہیں ہیں بول کر فون رکھ دیتی ہے پھر فلاس بیک میں دکھایا جاتا ہے اس کے پاپا اسے جب ملنے کیلئے آئے تھے وہ اسے کہتی ہے آپ کو اگر سچ میں مافی مانگنی ہے تو آپ کو میری ممی کے لئے ایک چیچ کرنی ہوگی اس کے پاپا کچھ بھی کرنی کیلئے ریڈی ہو جاتے ہیں گاو جائی کہتی ہے آپ ساوچی کو چھوڑ دو اگلے سن میں گاو جائی اپنی آنٹی سے ملتی ہے اور وہ بدلہ لینے کیلئے گاہوی جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے وہ بھی وہیں پر جوئن ہونا چاہتی ہے بولتی ہے پر اس کے آنٹی اسے منع کرتے ہیں تم وہاں پر اکیلی ہو جاؤگی گاہوی چپ ڈیجائنر ہے یو جی اور یو ای ہمیسہ اس کے ساتھ میں رہتے ہیں پھر بھی وہ نہیں مان رہی تھی اور وہ بھی جوئن ہنا چاہتی ہے کہتی ہے پر اس کے آنٹی نہیں مانتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ادھر یو ای گاہوی کو سب سے ملواتا ہے گاہوی ان کا کام دیکھ کر یہ آل فیشن ہے کہتی ہے پھر ایک لڑکی کی ڈیجائن دیکھ کر اسے نیچے فیک دیتی ہے اور اسے تم کسی کی کوپی کیسے کر شکتی ہو بول کر سنا رہی تھی وہاں پر یو جی آتا ہے اور اس لڑکی کو تم کہیں اور جوب ڈھونڈ لو کہتا ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر گاہوی بہت خوش تھی یو جی اس کا سپورٹ کر رہا ہے یہی پیپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے تھانک یو فر واشنگ